ندیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء یکفر ما قبله ثم تصیر صلاة نافلہ وضوء کرنے سے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں اور نماز نفل بنی چھتا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد بیٹھ کے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے صحیح مسلم کے روایت ہے اللہ حضرت جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں آٹھوہ طریقہ جس سے انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ صحیح الجامعے کی روایت ہے ما علی الارض احد یقول روے زمین پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اتنے کلمات جو کہتا ہو اِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَائِيَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ الزَّبَدِ الْبَحَرِ اتنے الفاظ جو بھی کہتا ہے اللہ حضرت جلال اس کے سمندر کی جاگ جتنے بھی گناہوں تو اسے معاف کر دیتے ہیں پہلا طریقہ آپ وضو کریں اور خوبصورت وضو کریں دل لگا کے وضو کریں اپنے عذاق کو اچھی طرح دھوئیے صحیح الجامع کی روایت ہے نتیجہ کیا نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء يکفر ما قبله ثم تصیر الصلاة نافلہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں اور نماز نفل بن جاتی ہے جب انسان ہاتھ کو دوتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے غور سے دوئے اور یقین کرے کہ ہاتھوں سے کیے گئے گناہ معاف ہو گئے چہرے کو دوتا ہے آنکھوں کے گناہ معاف ہو گئے زبان کے گناہ اسی طرح ہاتھ پاؤں کو دوتا ہے کسی جگہ چل کے گیا وہ گناہ معاف ہو جاتی ہے تو وضوء کرنے سے بھی انسان کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازان سنئے ازان سننے کے بعد اسی طرح چواب دیجئے جس طرح معزن کہتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اور جا روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم ہے من قال حین يسمع المؤذن جو شخص مؤذن کی ازان سنن کے یہ کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکل وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ الدِّينَ وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّ وَغْفِرُ لَهُ زَمْبُهُ رَبْتَعَلَى اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں تیسرا طریقہ آپ امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں آپ امام کے پیچھے ترابی پڑھ رہے ہیں قیام کر رہے ہیں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو نتیجہ کا نکلے گا صحیح بخاری کی روایت ہے سیون ایٹ زیرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامِ فَأَمِّنُوا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِّ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ حضور جلال کے طرف سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے چوتھا طریقہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں یا آپ اکیلے نماز پڑھے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کہ جب آپ رکو سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ یہ الفاظ کہیے اللہم ردنا لک الحم یہ روایت سحی بخاری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے سور نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحم جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحم فإنہو من وافق قوله قول الملائک غفر له ما تقدم من زنبی جس کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمے کے ساتھ معافق ہو گیا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا سیون نائن سیکس سحی بخاری کی یہ روایت کا نمبر ہے پانچوے طریقہ جو گناہوں کو معاف کروانے کا بیان کیا ہے دو رکھتے دل لگا کے پڑھئے ہیں یہ روایت صحیح الجامع کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع جو وضو کرتا ہے فأحسن الوضو خوبصورت وضو کرتا ہے سمصلا رکعتین پھر دو رکھتے پڑھتا ہے لا يسو فیہما دل لگا کے پڑھتا ہے کوئی سوچ ادھر ادھر نہیں لے جاتا ان دو رکھتوں کو پڑھنے کے بعد انام کیا ملتا ہے غفر اللہ له ما تقدم من زنبی رب تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چھتا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد بیٹھ کے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے صحیح مسلم کے روایت ہے اللہ حضر جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں من صبح اللہ ہسناس و سلسین وحمد اللہ ہسناس و سلسین وکبر اللہ اربعن و سلسین جو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے تینوں کلمات تینتیس تینتیس مرتبہ کہتا ہے اور یہ نینائموے ہوئے اور سو کا عدد مکمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہ حضور جلال اس کے سمندر کی جاگ جتنے بھی گناہ تو معاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھوہ طریقہ یہ بیان کیا کھانا کھانے کے بعد اور لباس پہنتے وقت چند کلمات پڑھ لیجئے تمہارے گناہوں کو رب تعالی معاف کر دیں گے کلمات کیا ہیں من اکل طعامن حدیث کی الفاظ ہیں یہ صحیح الجامعے کی روایت ہے جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ پڑھتا ہے الحمدللہ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامِ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةِ اتنے کلمات پڑھ لیتا ہے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِّي رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جو شخص وَمَنْ لَبِي سَسَوْبًا جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے نئے لباس کی دعا علق ہے جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے اور لباس پہنتے وقت یہ کہتا ہے اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِّهِ وَمَا تَعْخَر اللہ ذوالجلال اس کے اگلے پشتے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اٹھوہ طریقہ جس سے انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ صحیح الجامعے کی روایت ہے مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُول روح زمین پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ کہتا ہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اتنے کلمات جو کہتا ہو إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَائِيَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِسْنَ الزَّبَدِ الْبَحَرِ اتنے الفاظ جو بھی کہتا ہے اللہ حضور جلال اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہوں تو اسے معاف کر دیتے ہیں یہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہوں سے مراد کیا ہے آپ جانتے ہیں پانی کی موجیں کنارے پہ بار بار ٹکراتی ہیں چوبیس گھنٹے ٹکراتی ہیں اور جاگ بنتی رہتی ہیں جو چوبیس گھنٹے برائیوں میں اٹا ہوا ہو اور اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے رف سے توبہ کر لیتا ہے تو رب تعالی اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں نومہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے سکس فور زیرو فائل کہ جو شخص سو مرتبہ یہ کلمات کہہ دیتا ہے من قال سبحان اللہ و بحمدی فی الیوم میں اتمر رہ سو مرتبہ ایک دن میں کہہ دے سبحان اللہ و بحمدی یہ کلمہ اتنا مبارک ہے نتیجہ کا نکلتا ہے حطت عنہ خطایاہ و انکانت مثل سبد البحار اللہ حضور جلال سمندر کی جاہ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اس کے معاف کر دیتے ہیں دسوہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دے دی تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں بختور ہیں سعادت مند ہیں خوش بخت ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ کے قرآن کی مجلس اللہ حضور جلال کے ذکر کی مجلس میسر آگئی نیک لوگوں کی مجلس میسر آگئی صحیح الجامع کی یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهُ جو بھی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے فَيَقُومُونَ پھر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد وہاں سے مجلس برخواست کرتے ہیں اللہ کا ذکر قرآن میں ہے اللہ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے جو حدیث میں آیا ہے کیسے کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جب وہ مجلس برخواست ہوتی ہے تو اللہ ذکر جلال کا فرشتہ یہ اعلان کر دیتا ہے قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم جاؤ اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ تمہارے گناہوں کو رب تعالی نے معاف کر دیا ہے وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتْ اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے سعادت مند ہے وہ انسان جو ان دس طریقوں کو اس مبارک مہینے میں بھی اختیار کرتا ہے اور گیاروان اور آخری طریقہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرتا ہے اس کو فجور سے بچتا ہے برائی سے بچتا ہے رب تعالی اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح آج ہی اس کی مانے اس کو جنا ہو اس پر کوئی گناہ نہ ہو بلا شبہ رمضان المبارک کے بعد شوال زلقیدہ اور زلحجہ کا مہینہ بعد میں ہے اب اسے پلاننگ کریں کہ اللہ زلجلال آپ سب کو حج کی توفیق سے نوازیں آپ کے لئے آسانیاں فرمائیں آپ سب کو حمت و توفیق سے نوازیں اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ اس کا عجر اتنا ہے جتنا حج کا عجر ہے اور ساتھ فرمایا اس عمرے کا عجر اتنا ہے جتنا کسی نے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو اللہ زلجلال سے دعا ہے اللہ زلجلال ہم سب کو معاف فرمائے ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگ گزر فرمائے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے